ایلیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا مہم نگرام وفاق حکومت نے پانچ رکنی جی آئی ٹی تشکیل دے دی سربراہی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کریں گے جی آئی ٹی میں آئی بی آئی ایس آئی پی ٹی اے اور نادرہ کے ارمائندے بھی شامل جی آئی ٹی آم انتخابات سے متعلق سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کرے گی سوشل میڈیا مہم میں شریک اناسر کا تائیون کیا جائے گا کمیٹی مستقبل میں ایسی مہم سے بچنے کے لیے تجاویز دے گی سابق کمیشنر لیاقت چٹھا کے دھاندلی کے الزمات الیکشن کمیشن کی کمیٹی کی تحقیقات مکمل میمبر سنگ نسار دورانی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس سابق کمیشنر کے الزمات کی تحقیقات پر اب تک پیش رفت کا جائزہ قومی اسیمبلی کی نشستوں پر تیرہ اور صوبائی اسیمبلی کی نشستوں پر چبیس ریٹرننگ افسران کے بیانات کلم بن کیے گئے ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کے تحریری بیانات کو تحقیقاتی ریپورٹ کا حصہ بنایا گیا انتخابی عملے نے دھاندلی کے الزمات مسترد کر دیئے سابق کمیشنر کی پریس کانفرنس کے ٹرانسکٹ کو بھی تحقیقاتی ریپورٹ کا حصہ بنایا گیا مسلم لگنون اور ایمکی ایم کے وفوت کی اسلامباد میں بیتھرک آئندہ کے حکومتی سیٹ اپ میں مل کر چلنے پر اتفاق مسلم لگنون ایمکی ایم کو پہلے مرحلے میں تین وزارتیں دینے پر آمادہ پورٹینڈ شپنگ انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت دی جا سکتی ہے دونوں جانب سے حکومت سازی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے وفوت کی مزید ملاقات متوقع بلوچستان حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی رابط تیز مولانا عبدالغفور حیدری کی سیاہ سابق وزیر خزانہ اس آگزار سے مراقات سیاسی صورتحال اور بلوچستان کی صورتحال پر غورت مریم مورنگزیب کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے وزرگ اور قابل احترام شخصی تھے دونوں جماعتوں میں سیاسی تعاون اور باہمی احترام کا تعلق استبار ہے دونوں جماعتوں نے بلوچستان میں مضبوط حکومت کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں جے یو آئی وفت کی چیرمن سینٹ سادق سنجرانی سے ملاقات سیاسی امور وزیراعلا کے حوالے سے مشاورت پنجاب میں آج سے نیا اہد نیا دور شروع ہوگا نامزد دوسری ریالہ پنجاب مریم نواز کا اپنی ترجیحات کا اعلان کہتی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی پرموشن تعلیم صحت زراعت امن و آمان پپلیشن اور ترکیاتی اقدامات ہماری ترجیحات میں شامل ہوں گے تھانوں کا نظام بہتر بنائیں گے نوجوانوں کو بلا سوت قرض دیں گے پوسٹنگ میں سفارش کرپشن میری ریڈ لائن ہے مسلم ڈمنون کو دو تہائی اقصریت ملی ووٹس نے نواز شریف کو مینڈٹ دے کر سب سے بڑی جماعت منایا تحریک انصاف کو مرکز پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں حکومت بنانے دی جائے عوامی مینڈٹ تحریک انصاف کے پاس ہے قوم پینتالیس کے مطابق نتائج جاری کیے جائیں راہنما پی ٹی اے بیریسٹر گوھر کا مطالبہ کہا جب بھی آئین اور جمہوریت سے بین نیاز ہو کر ریاست چلانے کی کوشش کی گئی ملک بہرانوں کی لپیٹ میں آیا بانی پی ٹی اے کو جھوٹے جھوٹے کیسز بھی ناحق قید کیا گیا سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا حکومتی اپیل جزوی طور پر منظور سپریم جوریشل کانسل کو جسٹس ریٹائیڈ مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کی اجازت فیصلے میں کہا گیا جج ریٹائیڈ یا مصطافی ہو جائے تو بھی سپریم جوریشل کانسل کارروائی جاری رکھ سکتی ہے جج کے خلاف ایک بار کارروائی شروع ہو جائے تو اسطیفے سے ختم نہیں ہوگی محفوظ شدہ فیصلہ چار ایک کے تناسب سے سنایا گیا موسیقی